اس کم یہ ریکارڈ کی درستگی آپ نے ضروری تھی کہ میں اس کے وجہات کروں سیونٹی فور پہلے دو سال کے اندر انہوں نے اڈیننس پاسس بات کروائے پھر اس کے بعد بندل آئی لینڈ کی بات ہوتی ہے اس کی علی محمد خان صاحب نے فوائد تو بتا دیئے لیکن دو چیزیں تھا اگر بندل آئی لینڈ کا پہلے آپ نے این او سی کیوں بھی آتا مطلب جو بعد میں آپ کو خیال آیا اور ظاہری سی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کی تحقیقات بھی کرنی ہوگی کہ پہلے تو آپ این او سی ایشو کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں رہنے دے اور باہر آتے آپ مخالفت بھی شروع کر دیتے ہیں پھر دوسری چیز تو سوال اٹھائے جا رہے اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل ونسٹے اونٹی ٹو بی ہے میرے خیال سے اس میں اونرلیس پراپرٹیز کا بھی جکر ہے اور اس میں تمام جزائر کا بھی جکر ہے تو آپ وہ آرٹیکل بھی پڑھئے کانسٹیٹوشن کی جب آپ بات کرتے ہیں یا حوالہ دیتے ہیں تو آپ اپنی لئے اس میں سے فوائد نہ ڈھونڈا کریں بلکہ آئین کو یہاں پہ ایک ایک آرٹیکل پڑھ کے سمجھنے کی بھی کوچش کیجئے تو بندل آئیڈنٹ کی اگر بات ہوتی ہے اور جزائر کی بات ہوتی ہے تو یہی پہ ساتھ میں پاکستان نیوی کا بیس بھی ہے بیس کیمپی ایسر اور وہ لیس پہ دیا گیا تھا وہ رینڈ کس کو دے رہے ہیں جو پورٹس اینڈ شیفنگ کی وزارت ہے پورٹ کاسنگ ان کو وہ رینڈ دے رہے ہیں تو اگر وہ غلط ہے زمین ان کی ہے تو ان کو کیوں رینڈ دیا جا رہے ہیں تو یہ دو چیزیں این او سی آپ نے دیا این او سی آپ نے اشروع کیا ہم نے ترقی کا پروگرامو آپ پہ لے کی آئی کہ وہاں پہ اگر ہمارے دھائی مزدوری کرتے ہیں تو وہاں پہ تو کچھ بچا ہی نہیں ہے آپ نے شہر کے اندر سارا گندگی کا ڈیر بنا دیا کچھرا تو آپ سے ساپ ہوتا نہیں یا پہ وہ فاکش حکومت آپ کا کچھرا بھی اٹھا رہی ہے لیکن وہاں پہ جا کے آپ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جاتی ہو رہی ہے آپ عوام کی محرومیوں کی بات کر ہی نہیں سکتے کل بات ہوئی بلوچستان کی چیرمن صاحب اور میں آپ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں چیرمن صاحب کہ ابھی جب بھی ہم منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ خود بھی ان کو پرسو کرتے ہیں اس وقت جو بلوچستان کی نمائندگی ہے پرام منیسٹر عمران خان سے لے کے بلوچستان کے چاہے قومی ستملی میں نمائندے ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو وہ ان لوگوں کی محرومیوں کی ازالی کی بات کرتے ہیں میں صرف ایک پیکچھ کا بتا دوں چیرمن صاحب کہ ابھی ساؤت بلوچستان اگر آپ وہاں پہ جائے چیرمن صاحب میں نے خود ان کی زندگی دے کے ان کی حالت دے کی چیرمن صاحب در خون کے آسو روتا ہے وہاں پہ ان لوگوں کی حالت آپ دیکھئے ذمہ دار کیا میں ذمہ دار کیا عمران خان ذمہ دار آپ ہو کہ چالیس سال سے آپ بھاریاں بدل بدل کے حکومتوں میں تو رہے لیکن ان لوگوں کو محرومیوں کی طرف دکیلنے والے آپ ہی لوگ ہو چیرمن صاحب چیز سو عرب کا ان کے سب ساؤت بلوچستان کیلئے عمران خان نے پیکچ دیا جو کہ بلوچستان کی تاریخ کا اور ساؤت بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکچ ہے آپ اس کی اوپر بات کریں آج ان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے آج ان کی محرومیوں کی آزالی کی بات ہو رہی ہے اور بندل آئی لینڈ سے ان لوگوں کو روزگار ملے گا ان کو نوکریہ ملے گی انویسمنٹ آئی گی ترقی ہوگی خوشحالی آئی گی لیکن کیا اس میں بھی آپ کمیشن ڈونڈ رہی تھے کہ پہلے انویسمنٹ کو کرتے ہیں بات نہیں بنتی پھر آپ اس کی اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو چیرمنٹ صاحب یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے اور آتاریٹی کس کی ہے آئین کا آرٹیکل اٹھا لیجئے جو پورٹ قاسم ہے ان سے پوچھئے جو رینٹ پہ لیس پی جگہ دیجئے رینٹ کس کو دیا جا رہے ان سے پوچھئے لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وہ فارس کہی پہ اس طرح یا تاثر دیا گیا کب تک آپ ان چیزوں کی اوپر شاست کریں گے کہ بروچستان پہ قبضہ ہونے جا رہے سن کی اوپر قبضہ ہونے جا رہے جب بھی آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں جب بھی ان لوگوں کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو کوئی سن کارڈ لے کے آ جاتا ہے کوئی بلوچ کارڈ لے کے آ جاتا ہے کوئی پنجابی کارڈ لے کے آ جاتا ہے کوئی پختون کارڈ لے کے آ جاتا ہے دھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا یہاں پہ چرمین صاحب ان لوگوں کی ترقی کی بات کرے پھر ایک اور یہاں پہ بات کی گئی چرمین صاحب بات یہ کی گئی براڈشیٹ کے حوالے سے اب براڈشیٹ کے حوالے سے مطلب وہی ہوا چرمین صاحب جس طرح وہ جی ایٹی کا پیسلہ آیا اور جی ایٹی کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد ویکسری کا نشان بنایا جا رہا تھا مٹائیہ تقسیم کی جا رہی تھی لیکن جب ان کو ترجمہ کر کے دیا گیا تو پتہ چلا کہ دو نے کہا ہے چور ہے تین نکائے کی مزید تلاشی لو اور جب تلاشی لی گئی تو آپ کو اس پتہ ہے میں اس لیو پر آتا ہوں لیکن براڈشیٹ کمپنی کے حوالے سے اور جو وہاں پہ یوکے کا لیگل فرم ہے انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا چیزیں سامنے آئیے چرمین صاحب چیرمین صاحبی چیز سامنے آئیے کہ پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے رشوت افر کی اور کس لیے کی کہ جب وہ اپ شور ایکاؤنٹ اور ایسٹس کی چانبین کر رہے تھے تو میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہاں پہ ایک کرپشن اور وہاں پہ رشوت خوری افر کی لیکن انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے یہ امران خان کے بارے میں ان کے خیالات ہیں دنیا کے خیالات ہیں لیکن یہاں پہ آکے پتہ نے کہ بروڈ شیٹ کمنی نے کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کرپشن کے اساسے اپنے جائیدادیں اپنے افشور ایکاؤنٹس اور ایسٹس اس کو چپانے کیلئے آپ نے کیا کیا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے رشوتہ پر کی اور امران خان کے حکومت اگر چاہتی ہے تو ہم امران خان کے انٹیگریٹی کے اوپر دنیا کو رشکاتا ہے دنیا کو فخر ہے پاکستانیوں کو فخر ہے تو ہم یہ سیز جو پیسے ہوئے ہیں اس کو آپ اس دے سکتے ہیں تو چیرمن صاحب یہ ہو گیا ایک اور بات یہ آپ ہی کی گئی بات یہ کی گئی چیرمن صاحب کہ نواز شریف کے اوپر جو کیسز بنے تھے اس کا آج تک ثابت نہیں ہوا چیرمن صاحب اور جلدی جلدی میں میں پانچ سو سولہ صفحات کا سپریم کورٹ کا فیصلہ رہے کی آیا آپ تو اجازت نہیں دیں گے کہ پانچ سو سولہ صفحات میں ان کے سامنے پھڑوں اور آغاز جہاں سے ہوا تھا گارڈ فادر یاد ہوگا سر جہاں سے آغاز ہوا تھا اختتان تک سارا ان کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناوں تاکہ ان کو یاد آجائے چیرمن صاحب میں اس میں نہیں جاؤں گا لیکن موٹی موٹی چیزیں اس کیس کی بتاؤں گا اور پھر جو یہاں پر جمہوریت کا راگ علاپہ گیا اس کے جواب دوں گا چیرمن صاحب ایک چیز کہا گیا کہ نواز شریف کے اوپر تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا آغاز کیا ہوتا ہے پانامہ دنیا کے تمام انرسٹیگیٹو جنرلیس اکٹے ہو کے ایک رپورٹ سامنے لے کے آتے ہیں اس میں ہمیشہ کی طرح جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے لوٹ مار کی بات ہوتی ہے بیرونی جائیدادوں کی بات ہوتی ہے اتاسوں کی بات ہوتی ہے ایک آنٹس کی بات ہوتی ہے نواز شریف کا نام تو ہوتا ہے جناب چیرمن صاحب جب وہ چیز سامنے آئی تو اس کے بات کیا ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی سوال اکھیں کوئی ساملی آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور یہ ہے وہ ذرائی وہ ذرائی کیا تھے آج تک کسی کو پتا نہیں چلا سپریم کورٹ میں کیسے چلتا ہے تو وہاں پہ ایک دوسری کوپر ڈالتے ہیں بیٹا کہتا ہے بہن جو آپ دے گی بہن کہتا ہے کہ باپ جو آپ دے گا باپ کہتا ہے کہ دادا جو آپ دے گا دادا قبر میں یہ پوری کہانی ہوتی ہے پھر اس ثبوت کے طور پر خطری خطاتا ہے کیلیبری فونڈ کا پوری دنیا نے سنا اور کیلیبری فونڈ کی جالسہ جی میں کون پکڑ جاتی ہے جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی یاد نہیں اور بیٹے کہتے ہیں ہم دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں چرمیل صاحب یہ چیزیں جب ہوتی ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے اس میں سٹیل مل کے حوالے سے خودیب یا پیپر ملز کے حوالے سے ان کے بچوں کے سناسٹیکار جب نہیں بنیتے تب یہ فلیٹس بنیتے بڑے صحیح بچے ہیں لیکن کم از کم رسیدے تو دے دو بات تو کرے جو کہتی ہیں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جوئی داد نہیں ہے سلام نے کون آتا ہے سپارپورٹ کس کے ہیں اسی کے ہیں اسی خاتون کے ہیں وہ بھی انفیشل اونر ہے چیرمن صاحب لیکن بدقسمتی ہماری دیکھ لیجئے چیرمن صاحب یہ سپریم کورٹ کے پانچ اندری بجزز کہتے ہیں کہ صادق اور امین نہیں ہے صادق مطلب سچا نہیں ہے جھوٹا ہے امین نہیں ہے وطب اماندار نہیں ہے تو اماندار نہیں ہے تو آپ سمجدار ہیں میں لفظ بولوں گا تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ کہتا ہے چیرمن صاحب یہ فیصلہ آ چکا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب کیسی چلتے ہیں تو کیا یہ لندن کی جائیدادوں کی کہانی آج کیے چیرمن صاحب کیا 1998 میں بی بی سی کی ڈاکومنٹری نہیں آئی تھی فرام پاکستان ٹو پارک لین وائے پانامہ آؤ پرام منسٹر آؤ پرام منسٹر شریف فیملی یوز اینانیمس کم لی کس طرح انہوں نے جائیدادیں بنائیں کیا یہ کہانی نہیں ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کیپیٹلیزم ایکیلیز ہی اس میں بھی ان کی اوپر چیپٹرز رکھے گئے ہیں ان کی اوپر ساری جائیدادوں کا ذکر آیا چیرمن صاحب یہ باتیں ہمیشہ ہوتی تھی جب ان کی حکومت تھی تو یہ میں خود اپوزیشن میں بیتا میں سنتا تھا علی مہود خان صاحب نے ایک بات کہی کہ وہ دو چودری کی لڑائی کا ذکر کیا ایک نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم پپو پٹواری کی طرف کربشن کرتے ہو دوسری نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے الہی سنگ کی طرح لیا اور تم کی طرح کربشن کرتے ہو جمہوریت کے لئے دونوں خانوش ہو جاتے ہیں چیرمن صاحب اگر آپ کو پتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہی کی حکومت کے وجیر نے پیپرس پارٹی کے اوپر الزام لگیا کہ ہمیں پتا ہے کہ لانچے بربر کے پاکستان کے پیسہ کیسے جا رہے تو اگر آپ کو پتا ہے کہ لانچے بربر کے پیسہ جا رہے تو کیا یہ آپ کا پیسہ ہے یہ پاکستان کا پیسہ ہے آپ نے روکا کیوں نہیں آپ نے اس کی تقیقات کیوں نہیں کی پھر اس کے بعد انہی چیزوں کے اوپر انہوں نے بھی سوال اٹھائے تھے لیکن آج جب عمران خان آیا جب وہ صداقت کی بات کرتے ہیں جب وہ امانت کی بات کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا تو اس کے بعد کیا ہوتے چیرمن صاحب ساری کٹے ہو جاتے ہیں ساری کٹے ہو جاتے ہیں اقدامات بھول جاتے ہیں یہ فیہ کے کاؤنٹ کا جو کیسے چیرمن صاحب یہ کہتے ہیں لیکن ساپ کی حکومت نہیں بنایا تھا اور فیک اکاؤنٹ یہ نہیں ہے معمولی چیز آپ کو یاد ہوگا آپ نے آیان علی کا نام پہلی دفعہ کم سنا ہوگا جو ذریع نصار آتے ہیں کہتے ہیں کہ بلاول کو اور آیان علی کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے جاتے ہیں یہ کیسے تھے علم تھا سندھے کو کس طرح مراد علی شاہ نے زرداری کے فیک اکاؤنٹ کیلئے اور فیک کمرس کیلئے استعمال کیا کس طرح سن حکومت کو شگر مل جو انہوں نے لئے اس کیلئے استعمال کیا کس طرح ان کے فیک کمرس کو وہاں سے لون دیئے گئے کس طرح مراد علی شاہ نے بے ایسے دے فائنانس منسٹر جب بندہ مرا ہے مرنے کے بعد اس کیلئے اکاؤنٹ کو لے جا رہے ہیں باقی تو چھوڑے چیرمین صاحب میرے پاس یہ ہے میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا میں جو بھی بات کروں گا کاغت سے کروں گا اور آپ مجھ سے ریکارڈ مان بھی سکتے ہیں اور میں پھر وہ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک چیز بھی خواہ تو چیرمین صاحب آپ کی پاس کیا رہے ہیں آپ ایک شل لے لیں میں ان کی طرح یہ نہیں کہوں گا حضور یہ ہے وہ ذرائع جو بھی دکھاؤں گا اس کی ثبوت ہوں گے وہ کاغت پوریدنل ہوں گے چیرمین صاحب کیا ہوتا ہے باقی تو چھوڑے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹے ہوتے ہیں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی رہ کے فیک ایکاؤنٹ سے پیسی نکلوائی جا رہے ہیں اپنے گھر کی تمام خرچے پیک ایکاؤنٹ سے یہ جو بلٹ بروپ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں پیک ایکاؤنٹ سے تو چیرمین صاحب یہ ہم نے بنایا تھا آپ نے بنایا تھا آپ خاموش بیٹے کیونکہ آپ نے ان کو بلیک میل کرنا تھا انہوں نے آپ کو بلیک میل کرنا تھا دونوں نے ایک دوسرے کی کرپشن دکھانی تھی خوش ہونا تھا آپ بھی لوٹو یہ بھی لوٹے جشن مناؤ چلے جاؤ گا عمران خان آئے عمران خان یہ چیز برداشت نہیں کی عمران خان نے کہا کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو آج یہ تمام حقائق کیوں سامنے آ رہے ہیں اس لئے سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مکمکہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی نورہ خشتی نہیں ہے یہاں پہ وہ لیڈر ملکہ وزیراعظم ہے جس کو آپ حکومت میں تھے انتقامی سیاست کی بڑی بات کیا بھی انتقامی سیاست آپ حکومت میں تھے پاناما میں دنیا میں پاکستان کی بڑنامی کا سبب آپ کا وزیراعظم بناتا لیکن سوال عمران خان کے حوالے سے عمران خان کیوں پر پیٹیشن بیجا ریفرنس عمران خان کیوں پر بیجا حکومی سامنے کی طرف سے نواز شریف کا نہیں بیجا چیئرمنٹ صاحب اور یہ پاناما کی ججمنٹ میں وہ ہے کہ کس طرح انہوں نے نیب کو ایسی سی پی کو ایب بی آر کو نیشنل اسامنے کو اپنی کرشن کی دفاع کیلئے اور سہولتکاری کیلئے احتمال کیا عمران خان کیوں پر ریفرنس بیجا جاتا ہے عمران خان یہ نہیں کہتے کہ انتقامی کروائی ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ تو چالیس سال پرانی کی بات ہے میں تو کرکٹ کہل رہا تھا حلال کی کمائی تھی رسیدیں نکل آئی چیئرمنٹ صاحب ایک ایک زندگی کی کمائی کی رسیدیں عمران خان نے دکھائی جو کرکٹ کہلی تے جو کاؤنٹی کرکٹ کہلی تے جو پاکستان آئے پیسہ باہر سے پاکستان لے کے آئے گھر بھی ذاتی اور اس کا بھی حسام عمران خان نے دیا یہاں پہ پاکستانی قوم کو لوٹا لوٹ کے منی لانڈرنگ کی پیسہ پاکستان سے باہر چلا گیا جایدادہ بین الاقوامی میڈیا میں آگئی ہماری اوپر روزانہ یہاں پہ آکے غصہ ہوتے ہیں غصہ نکال آجاتے ہیں چرمین صاحب ایک اور چیز جہاں پہ بات کی گئی ایک تو اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ثابت میں وہ پہلے کہتے ہیں کہ اقامہ اقامے پہ نکالا گیا یعنی بڑی چوٹا کام کیا ہو جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا میں بھی خود مزدور کا بیٹھا ہوں ہمارے ہاں جب اقامہ لیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے چرمین صاحب چاہتے ہیں مزدور پاکستان سے جاتے ہیں وہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں وہاں پہ اقامہ بھی لے لیتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں یہ یہاں پہ وزیراعظم کی کرسی پہ وزیر داخلہ کی کرسی پہ وزیر دفاع کی کرسی پہ وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھے بھی ہیں یہاں پہ وزارت کی کرسی بھی سنبھالیے ہفتے میں پانچ دن ان کی وہاں پہ حاضری بھی لگ رہی ہے کروڑ روپے بھی آ رہے ہیں کس لئے استعمال کیا گیا اقامہ کو چیرمین صاحب اقامہ کو استعمال کیا گیا منی لانڈنگ کیلئے اقامہ کو استعمال کیا گیا باہر فیک کامنیا بنانے کیلئے اقامہ کو استعمال کیا گیا فیک ایکاؤنٹ کیلئے اقامہ کو استعمال کیا گیا چوری شدہ دولت کو بچانے کیلئے چیرمین صاحب اس کیلئے استعمال کیا گیا ابھی بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ عوام کا درد بھی بڑا رکھتے ہیں درد ہے تو آپ لوگوں نے تو روزانہ یہاں پہ ہنگامہ تھا میڈیا پھر بھی ہنگامہ تھا کہ پتہ آنے کہ آج نہیں گیا تو کل نہیں بچے گا آپ سیاست کرتے ہیں سیعت کے اوپر آپ کسی کے سیعت کے اوپر سیاست نہ کرے یہ چیزیں ہم سنتے تھے روزانہ کیرمن صاحب لیکن وہاں پہ سیاست بھی ہو رہی ہے پاکستان کے اقلاب سازشے بھی ہو رہی ہے مراقاتیں بھی ہو رہی ہے یہاں پہ زہر بھی اگلا جا رہا ہے اور وہاں پہ بیٹی بھی ہوئی ہیں وطب اگر اتنی محبت ہے عوام سے تو اشتیاری کیوں ہے چلے ان کو چھوڑے چیرمن صاحب ان کے تو جو ساتھ زادے ہیں وہ بھی اس وقت اشتیاری علی عمران جو شہباز شریف کا داماد ہے وہ بھی اشتیاری جو اصطاق دار ہے وہ بھی اشتیاری اور جو مرد کی اوپر بات کرتے ہیں چیرمن صاحب تو ایک سیدہ سارا سوال ہے کہ اگر آپ نے حکومت اتنی بہترین چلائی تھی میں کانیمی کے اوپر تو بات ہی نہیں کروں گا فورم پالیسی کے اوپر تو بات ہی نہیں کروں گا کیا آپ پالیسی کے اوپر بات کرنا روزانہ ڈوم ہوتے پرچے لے پی آتے تھے جو کہ وہ اس سر تھے جس کے اوپر کیا بات کریں گی چیرمن صاحب میں اصل جس کے اوپر آتا ہوں کہ اگر اتنے اچھے تھے تو آپ کا وزیعظم آج اشتیاری کیوں ہے اگر وزیر خارجہ ایکانوی اتنے اچھی چھوڑ دی گیا تھا دو وزیر خزانہ رہے تھے ایک تھا اساق دار مانی لانڈنگ کا مرکزی کردار اور ہار ٹاک تو آج کل آپ نے سنا ہوگا ہار ٹاک میں تو گفتگو آپ نے سنی ہوگی جس طرح انہوں نے ہمیشہ تھی طرح پاکستان کو شرمندائی کر دیں گے شرمن صاحب وہ اگر اتنے ایکانوی اچھی تھی تو وہ کیوں مفرور اور اشتیاری ہے اس کے بیٹھے کیوں مفرور اشتیاری ہے نوہ شریف کے بیٹھے کیوں مفرور اور اشتیاری ہے کیونکہ آپ نے ملکہ بیڑا گھر کیا آپ نے ملکہ ایکانوی کو تباہو اور برباد کیا چیرمن صاحب ایک اور گفتگوئی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تائم کو دیکھ رہے ہیں مجھے پانڈ میرے دیکھے میں ایک ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں مومن ڈیم اور ان کے اوپر میں کیس سنتا ہوں چیرمن صاحب ذرا اس کے اوپر بھی کیونکہ مجھے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب نوٹس لے رہے ہیں تو ایک اور چیز کے اوپر میں ضرور بات کروں گا سر اس وقت جب بھی موٹروے کے اوپر یہ سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ موٹروے ہم نے بنایا ہمارے موٹروے کا افتتاہ ہو رہے چیرمن صاحب ذرا آج اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں نمبر ایک کہ ان کے لندن کی جائیدادوں کا آغاز اور ان کی کریکشن کی داستان نائنٹیز میں پہلا موٹروے جب میں آنا چیرمن صاحب میں الزام نہیں لگا رہا اس میں لکھا ہوئے کہ پہلا موٹروے بننا تھا ملین دا پاؤنڈ میں کریکشن کی کمیشن لیا کدھر گیا اس میں لکھا ہوئے تو آغازی ٹک بیکس کے اور کمیشن اور کریکشن کی کی میں سوال پوٹتا ہوں کہ تین سو کلومیٹر جب آپ کا تین سو اٹارہ عرب میں بن رہا تھا آج تین سو کلومیٹر کا دو سو عرب میں زمین کے ساتھ ملا کے اور ڈالر اس وقت کتنا تھا اور آج ٹک میں کیوں بن رہا ہے چیرمن صاحب یہ پیسہ کدھر جا رہا تھا اگر موٹروے کیوں پر میں ٹکس نہیں دوں اس نے کہا تھا جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کچھ اعداد نہیں گیا جرسے کیلئے جا رہے ہیں ٹکس بھی نہیں دیتے وجہ کیا موٹروے میرے باپ نے بنایا تھا آپ کے باپ کے پیسوں سے بنا تھا چیرمن صاحب اس وقت پاکستان کے اندر تو سڑکیں بن رہی ہیں اور اس میں آپ کے علاقے کی تو سڑکیں ہیں یہ آپ کے حلقے کی بھی سڑکیں ہیں تو میری بات کے آپ ڈوائی بھی دیں گے کہ اس وقت چھ ہزار ایک سو سینٹالیس کلومیٹر سڑکوں کا یا آغاز ہو چکا یا ان تین مہینوں میں آغاز ہونے جا رہا ہے چھ ہزار ایک سو سینٹالیس کلومیٹر انہوں نے پچھلے دس سال ملا کی پیپر سپارٹی والا بھی ملا کے تین ہزار کلومیٹر بناتا اور ان کی اٹھارت سو کلومیٹر پلس تھی تو چیرمین صاحب تین سو گنہ یا تین گنہ تو زیادہ پہلے ڈائی سال میں ہم نے اس کا آغاز کر دیا تو کیا اس کے بعد پیٹس سال تک نہیں یہ کہوں گا کہ موٹروے میں نے بنایا ہے عمران خان تو جوڑے عمران خان کا ورکر ہو جیدے مداری ملے وہ میں کر رہا ہوں لیکن دو چیزیں اس میں کر رہا ہوں کمیشن نہیں کہ گریس نہیں تین سو کلومیٹر تین سو اٹھار اپے آپ بنا رہی تھے وہیں تین سو کلومیٹر اسی کے ساتھ جڑا ہوا موٹروے دو سو ارب پہ پی سی ون بند رہا ہے تو یہ کدھر جا رہا تھا چیرمین صاحب ایک 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 اور چیرمین صاحب جی سر میں 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 ٹائم بہت ہو گیا جی مومن ڈیم اور اس کی بات چیرمین صاحب عیوب خان کے دور کے بعد آپ نے کول ڈیم سنا کول ڈیم انہوں نے بنایا پاکستان میں ڈیم نہیں بنے ابھی پاکستان کے اندر اگر اس وقت ٹوٹل کن ملا کے تین ڈیموں کے اوپر آغاز ہو گیا تو یہ آپ کے چار دہائیوں کے بعد پانچ دہائیوں کے بعد پاکستان میں ڈیم بننے جا رہے آپ اس پر خوش کیوں نہیں ہوتے آپ آنے والی نصفوں کا سوچیں چیرمین صاحب میں اپنی بات تین چار منٹوں کا ختم کر رہا ہوں چیرمین صاحب میں نے اب ان کے نکتوں کے جواب دے اب میں ذرا آپ کو میں نے کل خط بھی لکھا اور میں نے آپ سے گجارش پیچے چیرمین صاحب اس وقت ہماری مسئلے الگ ہیں جب ہم اس ایوان کی طرف آتے ہیں قومی سمبلی میں تحریری انعرو مانگتے ہیں باہر آکے کہتے ہیں کہ کونسا انعرو کس نے انعرو مانگ گیا چیرمین صاحب ایک ایک شک میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ کیا مانگ گئی انہوں نے یہاں پہ جب اجلاس کی بات کرتے ہیں تو جب ایجنڈا ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں کررکشن کا انسانی حقوق کی پاماری ہو رہی ہے یہ ہو رہے چیرمین صاحب یہ ایوان ان چیزوں کیلئے نہیں ہیں اس وقت جو ایو ڈیس این فو لیف کی جو ریپورٹ آ چکی ہے اس کی اوپر سنجیدہ گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے یہ قومی سمبلی اور سینٹ کا کام ہے کہ مل کر ہم ایک مطمبلی تیار کرے کہ جو جھوٹ جو فیک انجیوز جو فیک آئیڈنٹیٹیز جو فیک ایک آئنٹس ان کا استعمال کر کے چیرمین صاحب گفتگو کرے ہم گفتگو اس چیز کی اوپر کرے کہ اگر جا ہمارے کئی ہماری نادانی میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی کو اوپر میں قدداری کا فتوہ لگا رہا ہوں لیکن چند چہرے تو آپ کے سامنے آیا ہو گئے ہیں نا چند چہرے تو آیا ہو گئے کہ کس جماعت نے کس کی حکومت تھی اسرائیل وفود بیجے وہ تو آیا ہو گئے چند چہرے تو آیا ہو گئے نے چیرمین صاحب کی لابیس سے اور ابھی تک بارہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آج کم از کم یہ اس کی وزاعت تو کرے کہ کیوں ان کی لابیس سے ملاقات ہے لندن میں ہوئی اور لندن میں ملاقات ہوئی تو دو نقات کی اوپر کیوں بہت ہوئی چیرمین صاحب دو نقات کیا تھے کہ جو سرٹیفائیڈ نا اہل عدالت سے آ چکا ہے اس کو جمہوریت کے کیمپئین کے طور پر پیش کیا جائے جو سرٹیفائیڈ نا اہل ہے دو صادق اور امین نہیں ہیں اس کو جمہوریت کے کیمپئین کے طور پر پیش کیا جائے لابیس سے ملاقات ہو رہی ہے اور دوسرا نقات کیا کہ پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا جائے یہ دو نقات ڈسکس ہوتے ہیں لیکن میں چلو وہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلائے گئے کیونکہ وہ کارکشن ثابت ہو گئی وہ تو اپنے اب بھاگ گئے ٹھیک ہے بھاگ گئے جی مرہ صاحب تو تو چیرمن صاحب اس کے بعد میں سجن جندال کی ملاقاتوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا حریت رہی نماؤں سے ملاقات نہیں کرتے انڈیا جا کے میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا نودی کو گھر پلاتے میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا برکادت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹمنٹو میں ہے نواز شریف سے چوری چھپکے ملاقاتیں ہوتی ہیں چلو وہ بھی چھوڑ دیں لیکن یہ جو اسرائیل آپ نے وفد بھیجا جو انڈیا اس وقت پاکستان کی خلاف سازش ہے کر رہا ہے جو آپ لابیس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو وہاں پہ آپ دو نکتیں ڈسکس کرتے ہیں چیرمن صاحب یہ سوال کیا جائے گا اور نادانی کا میں نے کس کو کہا چیرمن صاحب نادانی کا ان کو کہا کہ اگر کسی کو یہ ایو ڈس انفو کی سمجھ نہیں چیرمن صاحب تو جب آپ بحث کریں گے وہ بھی ہم سمجھا دیں گے لیکن نادانی میں اگر کوئی آزاد بلکستان کا نارا لگاتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھاڑ اکار پہنگ دیں گے امن کا بھاڑ جہاں سے میرے خیبر پختلقہ میں بلکستان میں امن آ چکا اگر وہ اکار پہنگ دیں گے اگر یہ نارا لگتا ہے کہ لرہ اور بر اگر یہ نارا لگتا ہے کہ پنجاب جا کے لاہور جا کے لاہوریوں کی خلاف آپ زہر اگلتے ہیں کراچی جا کے آپ مطارق قائد کو کی حرمت کی پامالی کرتے ہیں اور آپ کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں پھر فضل رحمان یہاں پہ سونی شیعہ کے حوالے سے کس کی ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی کیا آپ کو علم نہیں ہے کیا کیا وجہ تھی فضل رحمان کو کس بیرونی جاسوس ادارے سے کیلئے فانڈنگ ہوئی کیا یہ جنور سوال نہیں ہے کیا یہ اس ایوان میں یہی گفتگو نہیں کیا یہ کیا ہم بات کرے تو پاکستان کی بات کرے کہ اردو زبان کے خلاف پنجابیوں کے خلاف پختونوں کے خلاف قائد کے مزار کے خلاف پاکستان کے امن کے سرط کے خلاف ان کے خلاف آپ بیانات دے کے انتشار پہنانا چاہتے تو کس کو پایا دینا چاہتے ہیں ابھی جو ہزارہ کمیورٹی کا جو ظلم ہوا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا کیا آپ کو انم نہیں ہے کیا آپ نادان بن رہے ہیں کیا آپ کی دوستان میڈیا ایکاؤنٹس ہیں وہ کس کے ساتھ مل کے اس کمپینٹ آئی چاہتے چیرمن صاحب میں ختم کر رہا ہوں چیرمن صاحب میں کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں سر یہ بڑی عام چیز ہے اس کے اوپر بحث کریں اور رہی بات پرائم منسٹر عمران خان سے چیرمن صاحب یہ سیریس موضوعات ہے اس کے اوپر بحث کریں اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے آپ ہم سے سوال کریں ہم آپ کو جواب دیں گے کیا کس کس کا دوک ہے چیرمن صاحب کہ پاکستان کو جو معاشی بہران آپ نے دیا تھا آج تمام اکنامک انڈگیٹر سٹیک ہو گئے پاکستان میں جو انویسمنٹ بند ہو گئی تھی آج انویسمنٹ آنا شروع ہو گئی ہم روزانہ قومی سملی میں تحریری سوال دیتے تھے جواب ملتا تھا کہ اس سال اس نے تیکسٹائل مل بن ہو گئے ہنڈر پرسنٹ کیپیسیٹی بھی چل رہی ہے آج کیا کورٹ اور فیصل آباد میں آپ کو سکیل لیبر نہیں مل رہا چیرمن صاحب یہ کیا پاکستان کا فائدہ نہیں ہے آپ کی سٹرکی سکیل میں تیجے آ رہی ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز چیرمن صاحب کیا فیٹ اپ ہم آپ کو گریلیس میں لے کے گئے تھے گریلیس میں تو آپ کی بلا سے عمل گئے پاکستان کے منی لانڈرنگ کور کرتا ہے کیسے کس کے ہیں شہباز شریف زرداری نواز شریف پھر پورا طبعہ ان کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے منی لانڈرنگ کے اوپر اور باقی چیزیں کے اوپر آپ کے اوپر پابنجا لگی گریلیس میں آپ کے دور میں گئے ہم منہ کاننا چاہتے ہیں قانون صاحب یہ ہوتی ہے این آرو دیتے ہیں کہ یہ دے دے ورنہ ووٹ نہیں کریں گے مخالفت کر دیتے ہیں کون پاکستان کی خلاف لاوین کر رہا تھا انڈیا کر رہا تھا اور آپ لوگ ووٹ نہیں دے رہے تھے کیا یہ پاکستان کے ساتھ آپ اچھا کر رہے ہیں ایک اور کی چیزیں چیزیں صاحب فالا پولیسی کے ایک بندل آئی لینڈ سے کانی شروعی کہاں کانی کل رہے ہیں فالا پولیسی کے اوپر کیا آپ کو یاد نہیں ہے میں بہت سے تھی پاکستانی چیزیں صاحب مجھے نہیں پتا کہ باقی کیا سکتے ہیں لیکن بہت سے تھی پاکستانی ہمیں شرم آتی تھی چاہے کتنے بھی آپ کرتے توڑتے لیکن جب باہر جاتے تھے وہ مرکی نمائندگی کرتے تھے لیکن جب باہر جاتے آپ پڑھ کے سام کے آپ کو دو مرکہ حکم دیا جاتا تھا اور آپ یستر کہہ کے پاکستانیوں کو مانا شروع کرتے تھے دکھ نہیں ہوتا تھا چیرمنٹ سا جب ہمیں اوبامہ اصوار پڑھ لے اس میں کیا لیکہ ہے کہ یہاں پہ وہ امریکنز کو بڑے فکر تھی کہ ڈرون حملوں میں پاکستانی سیویلن مارے جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر ملاقات کیا ہے یہ کہ ڈائریکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس پر جو نہیں ہے وہ غدار حسین اکانی بزرداری کے ساتھ ملاقات میں وہ ساتھ پورم ایو ڈیسین فو دیکھ لے ساتھ پورم کا جو ہیڈ ہے وہ ہی حسین اکانی ہے وہ اس میں شریع کے ایو ڈیسین فو میں تو اب تو انڈیا جو ریپورٹ آ چکی ہے نا اب تو ساری چیز آ چکے تو کھل کے بات کرے فیصلہ کر لے تو اس میں کیا ہوتا ہے چیرمن صاحب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کرو میں سمبال لوں گا مارو چیرمن صاحب پاکستانی مر رہے تھے کیا دکھ نہیں ہوتا کیا اس کے اوپر کوئی دھوڑی سی شام ہے کیا اس کے اوپر چیرمن صاحب میری عرض سن لے صاحب میری کار کی تقریر کل بھی آپ نے کہا تھا کل بہت سائم ہو گیا میں ریکویسٹ کرتا ہوں تو چیرمن صاحب ہمیں دکھو ہوتا تھا آج کیا ہوتا ہے عمران خان جب جاتے ہیں چیرمن صاحب یا کنابدو یا کنستین سے جب آغاز کرتے ہیں فلائی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی بات کرتے ہیں ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہوتی ہے جو یورپ پاکستان کی ازار رائے مسلمانوں کی ازار رائے آزادی کے نام پہ دلازاری کرتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں چیرمن صاحب سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب دنیا میں مسلمانوں کو کس انداز سے دشتگردی کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو چیرمن صاحب ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے چیرمن صاحب آج پاکستان کی یہ نمائندگی ہو رہی ہے میں سوال کرتا ہوں کہ آج ایک طرف اسرائیل انڈیا پاکستان کی خلاف کیا چیرمن صاحب آج آپ کو پاکستانی سوتے تھے چیرمن صاحب اس کے اوپر کریں نہ بحث آپ کو کیا پروا سڑکوں پر پاکستانی سوتے تھے عمران خان نے دیکھا ان کو سڑکوں سے اٹھا کی ریاست کا مہمان بنایا چیرمن صاحب اس وقت پوری پاکستان میں ریاست کی مہمان خانی ہیں ان کو کیا پروا کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں دیرے رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں دیرے رہے ہیں اس کے ساتھ چار چار پانٹ پانٹ کے اوفیسز رکھئے ہیں سائیڈ سینٹ میں سارے خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا بندل آئیلینڈ منصوبے سے مقامی افراد کو روز کار ملے گا